توبا ٹیک سنگھ قتل کیس میں جس طرح کی انکشافات سامنے آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں میں نے پچھلے ویلوگز میں آپ کو ساری باتیں بتائیں کہ کس طرح یہ پلان کیا گیا تھا کس طرح یہ سارا قتل ہوئے لیکن اب جو پوپو جو اس وقت وہاں پر مجود تھی مطلب وہ گئی تو اچانک تھی پھر کس طرح اس نے آ رہی ہے کہ آخری سانسے اور آخری ہج کی دیکھی ہے کہ اس کے سانس کیسے ٹوٹ رہے تھے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا ساتھ میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح انکشاف کر رہی ہے کہ ان کے گھر میں مزید لوگ بھی اس وقت جب یہ ماریہ کو قتل کیا جا رہا تھا وہ مجود تھے اور اس کے علاوہ کوئی تین ماہ سے اس بچی کے ساتھ جو کچھ یہ باپ اور بیٹا مل کر جو ہے وہ کرتا رہا ہے اور نہ صرف یہ کرتے رہے ہیں بلکہ جس طرح غیر مردوں کے ساتھ اس کے ساتھ جو کچھ کرواتے رہے ہیں وہ سارے انکشاف آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے تو کوئیس کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ہوئی شیئر کرنا نہ بھولیں دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھے کہ کس طرح جو ہے یہ شرم اور دریندہ صفت انسان جو ہے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے تک یہ رکھ کر اپنی بہن پر جو ہے پوری فورس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ کہیں اس کی کوئی سانس باقی نہ رہ رہی ہو کیونکہ اس سے پہلے وہ بڑھ چکی ہوتی ہے اور مرنے سے پہلے پھر جو کچھ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح چار فائیس سے باندھ کر اس پر نہ صرف تشدد کیا جاتا ہے بے دردی سے جو ہے اس کے مطلب کہ ہر طرح سے اس کو ٹرچر کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا حمل گرانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے اس کے پیٹ میں شدید قسم سے چھڑے مکے مارے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی سکون نہیں ملتا پھر پچھلے بھی لوگ میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح نئی تحقیق سامنے آئی ہے تحقیقات سامنے آ رہی ہیں کہ اس کو جو ہے اس کے جو نازو کازہ ہے اس کو پرنائے سے سینیٹائز کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ جو ہے اس کو کسی طرح پتہ نہ چلے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے کون کون مل کر جو ہے اس سے جن سے زیادتی کرتے رہے پھر اس کے علاوہ اس کو جلا دینے کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں برحال اب یہ پھوپو جو ہے وہ اس حوالے سے جو نکشاف کر رہی ہے وہ بہت زیادہ تیل کا خیز ہے وہ کہتے ہیں کہ رات گیارہم بارہم بجے کا وقت تھا جب میں روزہ سے افطار کر کے سونے کے بعد مطلب روزہ افطار کر کے سونے کے بعد اٹھی تو شور سنا تو میں نے شہباز سے پوچھا کہ بھئی خیریت ہے یہ شہباز وہی ہے جو ما شاء اللہ سے ویڈیو بنا رہا تھا جو جس کو باپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ کریں اور باپ کہہ رہا تھا کہ صرف تمہیں پیاری نہیں ہے مجھے بھی ہے یہ وہ کردار ہے جس کے بارے میں میں بتا چکا تھا کہ پورے کا پورا ملویس لگتا ہے مجھے برحال تو اس سے پوچھتی ہے کہ خیریت نے کیا بات ہے کیوں شور ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نا فیصل کو آواز جو تکے رکھ کے اس کے موہ پر بیٹا ہوتا ہے لڑکی کے ماریا کے اس کو آواز دے رہا ہوں جس کے بعد وہ پھر جا کے سو جاتی ہو کہتی ہے مجھے بلڈ پریشر کا مسئل ہے تو میڈیسن میں نکائی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے مجھے بار بار پیشاب آرہا تھا جس کی وجہ سے میں کمرے سے بار بار جو ہے باشنوں والی سائل پہ جا رہی تو کہتی ہے کہ جب یہ میں نے شور دیکھا تو شور دیکھنے سننے کے بعد جو ہے میں اس کمرے کی طرف دوڑی ہوں مجھے وہ اندر نہیں جانے دے رہے تھے لیکن میں زب دستی جب اندر گھسی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ماریا کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں وہاں پر دو جو ہے نامعلوم افراد بھی کھڑے ہیں تو انہوں نے مجھے بھی جو ہے کلہاڑی اور پسٹول دکھایا اور مارنے کی دھمکی بھی دی جب وہ کہتے کہ میں نے اندر درازہ کھول کر گئی تو میں نے نوٹس بھی کیا کہ کچھ غیر مردوں کا ان کے گھر آنا جانا مطلب پہلے سے بھی تھا اور وہاں پر بھی دو لوگ اس وقت کھڑے تھے اب یہ بغیرت لوگ جو اپنی بہن بیٹی کو ان کے آگے جسم فروشی کے لیے زائد سی بات پیش کرتے ہوں گے جن کے بارے میں انکشاف کر رہی ہے کہ بار بار آتے تھے اور ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں تھی اور وہ ساتھ یہ بھی بتاتی کہ تقریباً دو تین ماہ سے ماریہ کے جنسی احتصال ہو رہا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی انہوں نے مزید بتایا کہ میں نے جب میں نے دیکھا کہ ماریہ کی حالت بہت خراب تھی میں نے اس کو پانی پلایا تو اس نے ایک ہچکی لی اس وقت اس کا سینہ گرم تھا لیکن بعد میں سب تھنڈا پڑ گیا تو دوسری طرف اس کو جھوٹ بولا گیا کہ بھئی اس نے کربوزہ کھایا تھا کربوزہ کھانے کے بعد اس نے پانی پیا جس کی وجہ سے اس کو حیضہ ہو گیا کیونکہ افطاری کے بعد اس نے کھایا پیا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ اس کو جھوٹ بولا گیا برحال مرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو گاڑی میں دال کر ہسپتال لے جاتے ہیں وہاں پر انہوں نے جو ہسپتال انتظامی ہیں ماشاءاللہ سے وہ بھی اتنی اندی ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی اس کو مردہ قرار دے دیتے ہیں نہ اس کے گلے پر نشانات دیکھتے ہیں نہ جسم پر کوئی نشانات دیکھتے ہیں وہ بات جیسے آتی ہے اس کو جب دیکھتے ہیں کہ سانس بغیرہ نہیں چڑھ رہی تو اس کو حالانکہ اس کے ناک سے خون بیارا تھا ہو سکتا ہے کہ اس وقت صاف کر دیا اور جسم پر تشدد کے نشان بھی تھے تو وہ چیزیں کچھ بھی نوٹس نہیں کرتے شاید کوئی چھوٹا موٹا ہسپیٹل ہوگا تو برحال اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو مردہ حالت میں ہے تو لے جائیں مر چکی ہے جس کے بعد پولیس کو ضائع سے بات ہے یہ پھر ان کا مقبر انکشاف کرتے ہیں جس کے بعد یہ سارا پھر چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ویڈیو بھی پھر سامنے آتی ہے اب یہ شہباز جو مسلم بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی جھوٹ بھوڑ رہا تھا کہ میں گھر سے دور تھا اور عید منہ نے گھر آیا تھا وہ اصل میں یہی پر مجود تھا اور وہ سب کچھ پلان کر رہا تھا یہاں تک کہ ایک اور انہیں انکشاف کیا جو ان کے کزن ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو کئی بار اس کو دیکھا کہ بائیک نکار رہا ہوتا تھا لے جا رہا ہوتا تھا چھوٹے موٹے پھیری شریف والے کام کرتے تھے مزدوری بغیرہ کرتے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ اس کو آتے جاتے دیکھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ گھر سے کہیں باہر تھا تو یہ موقع پر نہیں موجود تھا حالانکہ یہ بکواس کر رہا تھا کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں تو اچانک آیا تھا تو مجھے ہماری بہن نے جو ہے ماریا اس نے میری میسیس کو یعنی کہ بھابی کو اپنی بتایا تھا کہ مجھ سے یہ جنسی اعتصال کرتے ہیں اور میری جان کو خطرہ یہ مار دیں گے تو جس کے اوپر اس نے بھائیوں سے بات کی تھی اور پھر وہ آگے سے کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے سبر کرو سارا معاملہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور جب تک اس کی جان لے لیتے ہیں تو اب یہ بات سامنے آئیے دوسرا ایک اور بات کنفرم کر دوں کہ پہلے یہ انکشاف کیا جارہا تھا کہ شاید ان کا جنازہ جو ہے وہ رات میں ہی پڑھا دیا گیا تھا کہ جلدی سے جلدی جو اس کو دفنا دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہے بارہ ایک بجے جب وہ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو دن میں کوئی دو بجے جا کے گیارہ بجے کا اس کے والدین پلان کر رہے ہوتے ہیں ماریہ کے وہ درنندہ صفت باپ جو ہے لیکن وہ گیارہ بجے کی بجائے رشتہ دار وغیرہ کا بہانہ کر کے جو ہے اس کے پھوپر بتاتے ہیں کہ دو بجے اس کا جنازہ ہوا ہے اب وہ ویڈیو تو آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہوگی جس میں باپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم نے ایسا بے شرمی والا کام کیوں کیا ہے تو وہ سیدھا کہہ دیتا ہے کہ میں نے نہیں کیا اس کے بھائی نے کیا اور غیرت کے نام پر قتل گیا جب بھائی فیصل سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کیا کیا کرتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا کہتا ہے بھائی ہم نے مطلب میں بھی کرتا تھا اور میرا بھائی بھی اسے جنسی زیادتی کرتے تھے جس کو چھپانے کے لیے ہم نے یہ قتل کیا ہے مطلب آپ اندازل گئے ہیں کہ کتنے گھنونے یہ پورے کا پورا خاندان ہے جس پر جتنی بات کی جائے کام ہے انتہائی افسوسناک بات ہے برحال جیسے ہی مزید اپ ڈیٹ آئے گی تو آپ لوگوں کی سامنے رکھوں گے کہ کس طرح ہی دنیدہ صفت انسان سب کے سب ملوث ہیں اور ابھی ظاہر سی بات ہے پولیس وہ تحقیقات بھی کر رہی ہے کہ وہاں پر مجود کیونکہ یہ پہلے بھی بات سامنے آگئی تھی کہ ویڈیو سے فیل ہوتا ہے کہ وہاں پر مزید کوئی دو تین لوگ اور بھی مجود تھے لیکن آپ خوپوں نے بلکل بھانڈا پھوڑ دیا کیونکہ وہ تو اینی شاید ہیں اس نے وہاں پر مجود لوگ کھڑے ہوئے دیکھے تھے جو کہ اس وقت وہاں سے فرار ہو گئے تھے ان کو دیکھتی تو اب یہ بات تو کنفرم ہے کہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی ملویس ہیں وہ کب پکڑے جاتے ہیں کہ آپ ڈیٹ آتی ہے وہ ساری آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ابھی تک کے لئے آپ اس ساری ویڈیو پر کیا کہیں گے اپنی ریکمینڈ میں سلوک